بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب پہلے آپ کے سامنے اہم خبریں رکھوں آج بڑی اہم معلومات پر بات کرنی ہے کمپنی کا ایک نیا منصوبہ جو الیکشن میں اب کس کس کو بائے رکھنا ہے کس کو آؤٹ کرنا ہے دس سال کے لیے کیا منصوبہ بنایا جا رہا ہے بلے کے نشان پر جو بڑی اہم پیشرفت کال ہونے جا رہی ہے الیکشن ملتوی کروانے کی مہم باقاعدہ طور پر لانچ کر دی گئی کون کون سامنے آیا نواز شیف کی نائلی کا کیس ترجیحاتی بنیادوں پر قاضی فائز نے شروع کیا بدکسمتی سے 53 سالہ پرانی تاریخ دوبارہ دہرائی جا رہی ہے نگران وزیراعظم انوارولہ کاکر نے ادھر تو مدرہم کا نعرہ لگا دیا فیرون اور یزید کے زمانے میں جس طرح انصاف ملا کرتا تھا آج قاضی وہی کام کر رہا ہے اس کی پوری تفصیلی پوسٹ مارڈا میں آپ کے سامنے کرتا ہوں سپریم کورٹ میں بڑے اہم کیسز کی سماعت ہو رہی ہے اور آج باسٹھ ون ایف کے تحت جو انہوں نے تاہیات نائلی پانچ سال کی نائلی تک محدود کرنے کے لیے نواز شیف کو اور جانگیر ترین کو اہل کرنے کے لیے اور اسی کیس میں عمران خان کے ساتھ کیا واردہت کرنے کی کوشش کریں گے اب جم شہد دستی کے بعد مراد سعید کے گھر بھی چھاپا مارا گیا مراد سعید کے والد نے پشاور ہائی کورٹ میں مراد سعید کے خلاف جو درخواست ہے اس کی زمانت کی درخواست دائر کی ہے اور شہریار افریدی بھی پہلی دفعہ شیر افضل مروت کے ساتھ سامنے آیا بلاول کال رائیون میں ایک بہت بڑی وکٹ گرانے جا رہا ہے یہ وکٹ کس کی ہوگی اور ایک نئی رپورٹ میں آپ پاکستان میں 127 میسے جو نوے ادارے مکمل طور پر تباہ ہیں اور بڑی کمپنیاں خسارے میں صرف دو کمپنیوں کو منافع ملا یہ کمپنیاں کون سی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں عمران خان کے مخالفین وعدہ ماف گوا جانگیر ترین کے ہیلیکپٹر کی فرنٹ سیٹ پر سہر سے پاٹے کر رہے ہیں اور صحافی عمران خان کے بارے میں بھی جو بات ہوئی اس پہ میں تفصیل سے سپریم کورٹ میں کیا معاملہ ہوا ڈانلڈ ٹرم کے بارے میں بھی بالکل امریکہ میں وہی سکرپ وہی بیانات وہی ہدایتکار کہ یہ اگر آ گیا تو دوزار چوبیس بڑا مشکل ہوگا اور سات جنوری کو انٹرنیٹ بند کرنے کی کیوں بات کی جاری ہے پاکستان میں لیکن سب سے پہلے قاضی فائز عیسیٰ آج جو واردات ہوئی اس سکرپٹ کا سب سے اہم کردار جسے کل سحیل وڑائچ اور انصار عباسی نے بقاعدہ طور پر کمپنی کا پیغام دیا اور آج اس کے اثرات سامنے آگئے ریمارکس آپ سن لیں ذہن کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا تجزیہ میں دیتا ہوں لاپتہ افراد کا معاملہ تھا شویب شاہین پیش ہوئے پہلا اعتراض تو لگایا کہ لطیب خوصہ کئی در ہے شویب شاہین کیوں آئے بخبری کا علم دیکھو سے یہ نہیں پتا کہ اس کے کیس کے وکیل کے بیٹے کو اغوا کیا گیا شویب شاہین نے کہا لاپتہ افراد کا معاملہ انتہائی اہم کیس ہے قاضی فائز کہتا ہے جلد دی کریں میں نے بھی تاہیات نائلی کا نواز شریف کا سنجیدہ معاملہ سننا ہے یہ معاملہ اس کے سنجیدہ ہی نہیں تھا پی ٹی آئی امران خان کے بغض امران نفرت امران اس شخص کے مو پر نکل آئی کہہ رہا ہے میں چھوٹی پر جا گیا تھا فریش ہو کے آئے ہوں کیونکہ انصاف اتنا زیادہ اور اتنا اکٹھا دے دے بندہ تھک جاتا ہے شویب شاہین سے کہہ رہا تھا کہ دیکھیں لوگوں کے کاغذات چھننے والا معاملہ وہ کہاں ہے کوئی گواہ بتائیں کاش سلمان اکرم راجہ ہوتے گواہی دیتے کہ ان کے ہوتے ہوئے چھنے تھے ان کے ہاتھوں سے شویب شاہین بڑا بہترین مقدمہ لڑ لیتے اسے کہتا ہے بیانبازی نہ کریں سیاست نہ کریں تحریک انصاف کی بات نہ کریں آج کے ریمارکس میں جب لاپتہ افراد کی بات ہوئی کہ تحریک انصاف کے ساتھ یہ رہا ہے تو قاضی فائز کہتا ہے یہ تو مسلمی نون پیپلز پارٹی اور ججز کے ساتھ جو ماضی میں اس پر کیوں نہیں بات کرتے وہی بیانیاں جو پی ڈی ایم کے لوگ پی ڈی ایم کی جماعتیں کہتے ہیں اب شویب شاہین صاحب کو یہاں پوچھنا چاہیے تھا قاضی صاحب یہ تو بتائیں پیپلز پارٹی کے کتنے کاغذات اچھنے گئے کتنے لوگ اقواہ ہوئے کتنے امیدواروں سے پریس کانفرنسیں ہوئیں ذرا کوئی نام تو بتا دیں آپ خود پچھلے دو سال سے جس شخص کو تحریک انصاف پر ہوئے مظالم کا ہی نہیں پتا جس شخص کو یہ نہیں پتا عمران ریاض کو رہا جو اسے پنتالیس دن غائب رہا اٹھالیس سال کی عمر میں ستر سال کی بابا بن کے واپس آیا پانچ گھنٹے غائب رہنے والا اسے متی اللہ جان کا پتا تھا اس کے زیادتی ہوئی اس کے ساتھ بھی اس کے گھر یہ بیوی لے کر گیا اپنی اسے یہ نہیں پتا صداقت عباسی کو انہیں عثمان ڈار کو انہیں کس پارٹی کے ہیں اور کہتا ہے میں ان سے اب کہوں کہ آپ تحریک انصاف میں دوبارہ شامل ہو قاضی صاحب فریش ہو گیا تو میں در ان کی یاداش تھوڑی فریش کروں سپریم کورٹ میں پہلا معاملہ عرشد شریف شہید کے کیس کا گیا بارہ خطوط اس نے براہراز سپریم کورٹ کے لکھے ریکارڈ میں موجود ہیں اور اس کے بعد اس کی شادت ہو اس کی والدہ نے نام دیئے بجائے ان کا کیس سننے کے ان کے وارڈ جاری ہو یہ قاضی فائز عدالتی ریکارڈ منگوا کے چیک کر سکتا ہے دوسرا ہے معاملہ عمران ریاض مسنگ پرسن بنا ہوا ہوا اس کے گھر والوں نے سب سے پہلے عدالتوں کا دروازہ کر رہا ہے تمام ایجنسیوں کی وہاں میٹنگز ہوتی نہیں یہ بھی عدالتوں کا ریکارڈ ہے بلا کے قاضی صاحب چیک کریں پڑھیں اس کو دیکھیں ان کے مطاعت عدالتیں عمران ریاض کو نہیں جانتا صداقت باسی کو نہیں جانتا اسمان ڈار کو نہیں جانتا مان لیتے لیکن عمران خان کو تو جانتا ہے ستر صفات کا خات عمران خان نے سلکت تفصیل کے ساتھ ثبوت دیئے اس نے کہا جی پیلے رنگ کا لفافہ نہیں ہے وکیل کا اس پہ پتہ نہیں ہے ماننے سے انکار کر دیا اس کی عدالت میں شیخ رشید دھرنا کیس میں روسترم پر آکے بتانے جارہا تھا اس نے اسے زلیل کر دیا آزم سواتی کی چلس نے ویڈیو نہیں دیکھی مان لیتے چوبیس گھنٹے پہلے جمشید دستی کا کیس پورا پاکستان بچا بچا جانتا ہے دنیا دنیا جانتی ہے بارہ کروڑ لوگ سوشل میڈیا پر روز دیکھتے یہ نہیں دیکھتا تو قاضی فائز نہیں دیکھتا چلے نہ دیکھیں پوچھ تو لے اپنے اردلی سے مہرر سے چپڑاسی سے اسلامباد کی ہائی کورٹ کی عدالت کے چیف جسٹس سامر فاروق کا بیان سن لے کہ جنہیں اغوا کیا جا رہا ہے جا کے پریس کانفرنس کیوں نہیں کر دیتے باکر نجفی کے کل کے ریمارکس دیکھ لے لیول پلینگ فریڈ یہی ہو گی قاضی فائز کو جمشید دستی کی بیوی کے کپڑے اترتے ہوئے نظر نہیں آئے عثمان ڈار کی والدہ کا گرمان پھٹا نظر نہیں آیا عمر ڈار کی بیٹی عدالتوں کے بار چکتی چلاتی نظر نہیں آئی ختیجہ شاہ لاہور سے گسیٹ کر کوئٹہ لے جاتی نظر نہیں آئی کاغذات ہاتھوں سے چینتے نظر نہیں آئے امیدوار اٹھاتے نظر نہیں آئے موہ پر نکاب چلائے نامعلوم افراد نظر نہیں آئے اسلامباد کے ڈپٹی کمیشنر نظر نہیں آئے ستہ سٹھ ایم پیو کے مقدمات صرف تحریک انصاف کے اسے کچھ نظر نہیں آتا چیرمن جیل میں نائب چیرمن جیل میں صدر جیل میں بغیر مقدمات کے پانچ پٹ مہینوں سے بے گناہ بیٹھے گھر ٹوٹتے کاروبار تباہ برباہ تو اسے نظر نہیں آتے کہتا ہے یہ واقعات ہوئی نہیں یا قاضی اندہ ہے یا بہرہ ہے جانگیر ترین کی نائلی نظر آگی نواز شیف کی تائیہات نائلی نظر آگی لاپتہ افراد کے اوپر وہ کیس لگا دیا پشاور ہائی کورٹ کے ایک ریٹرننگ افسر کو ہٹانے کا معاملہ نظر آگیا ملکی مقبول جماعت سے انتخابی نشان چیننا پانچ کروڑ ووٹرز کا حق چیننا نظر نہیں آیا آٹھ فروی الیکشن پر کہتا ہے پتھر پہ لکیر ہے میڈیا میں بات نہ کرنو فضل و رمان روز اس کے موں کے ساملے پریس کانفرنس میں کبھی موسم کبھی دہشت گردی کبھی سکیورٹی کے بہانے لگا رہے نہیں نظر آ رہا نگران حکومتہ روز پرویس خٹک ٹی وی پہ بیٹھ پہ میڈیا پر الیکشن ملتوی کرنے کی باتیں نہیں نظر آتا خان پر قاتلانہ حملے میں عمران خان کی دس پریس کانفرنسیں نظر نہیں بار بار اسے آواز دے کہ وہ کہتا رہا انصاف دو نہیں نظر آیا یہ انقلاب فرانس میں ملکہ میری کو بھی لوگ نظر نہیں آتے تھے بھوک سے روٹی مانگتے تھے وہ کہتی تھی کیک کیوں نہیں کھاتے آج اس کے بیانات بالکل وہی تھے اسے نہ آزم سواتی کی بیوی نہ جمشیدستی کی بیوی نہ ڈاکٹر مہارنگ بلوچ نظر نہیں آئے لیکن متی اللہ جان اور اسطور نظر آگئے اچھا میں ان کے خلاف نہیں ہوں یاد رکھے گا قاضی صاحب فائز صاف کہہ دیں کہ نہیں دوں گا اسے بلے کا سب سے دکھ اسے ہے کیوں واپس مل رہا ہے یہ مولوی مشتاق جسٹس منیر قیوم جسٹس قیوم اور رفیق تارڑ بن رہا ہے آٹھ دس مہینے کی ساری نوکری رہ گئی پھر سپین میں زندگی گزر نہیں ہے مولوی مشتاق کے جنازے پر پنتالیس من شاید کی مکشیوں کا حملہ جنازہ چھوڑ کر بھاگے آج عدالتوں میں سب سے گندی گالی جو دی جاتی ہے اس کے نام کی ہے افتخار چودری مو نہیں دکھاتا کسی کو جسٹس انوارو لک آج بھی اکتہ نہ سمجھا ہے نظریہ ضرورت پر جسٹس منیر نے جو مارشلہ کی حمایت کی آج تک محضب انداز میں لوگ گالی دیتے ہیں چلو جسٹس منیرہ یہ شویب شاہین پر تنقید کچھ کر رہے تھے کہ یہاں اس کو فلاں کو وکیل ہونا فلاں کو یہاں کا اجازہ محمد علی جناب بھی وکیل ہوتے تو جاج یہی تھا نون لیگ وکیل نہیں کرتی وہ جاج کرتی ہے ڈریکٹ جاج آج لوگوں کو باجوا کے مظالم کم نظر آ رہے ہیں بندیال کا خاموش ہونا کم نظر آ رہے ہیں قاضی فائز کے ساتھ مقابلہ کریں تو اسی گورکن کی بات تو جو مرنے لگا تو بیٹے سے کہتا ہے ایسا کرنا کہ لوگ مجھے بھول جائے کیونکہ میں کفن چور ہوں بیٹے کہنا فکر نہ کرو میں ایسا کام کروں گا لوگ تمہیں یاد نہیں کریں گے بیٹے نے کفن چوری کے ساتھ ساتھ مردوں سے زیادتی بھی شروع گئی لوگ باپ کو بھول گئے آج لوگ جسٹس منیر مولوی مشتاق عیوب خان ییہ خان زیاؤلہاک مشرب بارجن سب کو بھول گئے روز ایک نئی واردات ایسی کرتے ہیں کہ پچھلی واردات چھوٹی نظر آنے لگتی ہے قاضی فائز گمشدہ افراد کو کہتا ہے کہ سپریم کورٹ میں خود حقی نہیں آتے اور کل یہ نہ کہہ دے جتنے مارے گے مقتول سارے میری عدالت میں جب تک نہیں آئیں گے میں اس وقت تک انصاف نہیں دوں گا کیسا منصف اور یہ قاضی انصاف یہ نہیں صرف نگران وزیراعظم انوار اللہ کاکر کھل کے کہہ رہا ہے ادھر تم ادھر ہم جو بلوچ کی حمایت کرے گا وہ ان کال ادم تنظیموں میں چلا جائے اندازہ کریں عزت اور اعترام سے غیر قانونی طور پر پاکستان کی سب سے بڑی وزارت پر قبضہ گروپ یہ بنا ہے سوٹ پہن کے کہتا ہے دو ڈنڈے لگے پوری قوم ہم دارد منگی پنجابی خرگوش اور کتے کا ذکر بلوچستان میں ایسے کرتے لیکن ہم یہ نہیں کہتے ہیں کون کہتا ہے کال ادم تنظیموں کی حمایت کرتا ہے کوئی بھی نہیں کرتا اب وہ غلط ہے صحیح اندازتوں میں پیش کریں جو نہیں ہیں ان کے نام بتا دیں ان کے گناہ بتا دیں ان کی وجوہات بتا دیں بازیاب کروا دیں بس اتنا سے لوگوں کا مطالبہ ہے اور یہی بات شیخ مجیب کرتا رہا کہ جرنل یہ یا خان تمہارا کام دشمن کی فوج سے لڑنا ہے ہمیں لوگوں کو مت مارو ہمیں کیوں مار رہے ہیں ہم نے مرنا سیکھ لیا تو کوئی ہمیں دوبارہ ہرا نہیں سکتا آج انہوں نے سیکھ لیا مرنا وہ جیت گئے بنگلہ دش اکیس گناہ آگے بڑھ گیا خدا کے لیے لوگوں کو جینا سکھائیں مرنا نہیں یہ جبری کمشت کی جتنے اشکار لوگ ہیں جتنے بھی ہیں یا تو سیاسی جماعتوں سے یا طلبہ تنظیمز یا غریب لوگ ہیں یا انہیں پیش کریں ان کے نام بتائیں جو زندہ ہے حسام نے لائیں عدالتوں میں پیش کریں اتنی سی بات ہے فلسفی کی ضرورت ہی نہیں وزیراعظم آج دیکھا سوٹیڈ بوٹیڈ سنا سوٹیڈ بوٹیڈ بڑا سوٹیڈ بوٹیڈ انوارالحق کو سوٹ میں دیکھ کے بوٹ کی حمایت سے پتا چلا یہ بات سوٹیڈ بوٹیڈ کہاں سے نکلی ملافقت کا درجہ اتنا عالی درجہ میں نے نہیں دیکھا کبھی حکومت پاکستان ہندوستان کی مضمت کہا رہی ہے کہ کشمیر میں ایک سیاسی جماعت پر پابندی لگا دی خدا کی قسم ہی ڈاؤن کی خبر ہے دوسری طرف پاکستان کی مقبول ترین جماعت تحریک انصاف اسے بلا بھی چین لیا پارٹی بھی توڑ دی گیرلانیا مارشلہ بھی لگا دیا لوگ بھی تغدر ساری پتہ نہیں کیسے کر لیتے جمہوریت تو یقین کرے دفن کر چکے ہیں اب اس کی جگہ جو سسٹم لانا چاہتے ہیں دس سال نظام بنانا چاہتے ہیں پانچ مہینے سے کیونکہ قیدی نمبر 804 ایسین کے گلے میں پھسا ہوا ہے گلے تک اس نے رکھا ہوا اگل سکتے نہیں نگل سکتے نہیں گوٹ گاؤں بازار شہر بیٹھک چورائے پنچائتیں چوپال ہر جگہ قیدی نمبر 804 شادی بیعہ کی تقریبیں میوزیکل شو مولے کی فوتگیاں جنازوں میں شبراتوں میں نیو یور نائٹ میں ہر جگہ ایک ہی نام عمران خان عمران خان بڑے سے بڑا سردار چھوٹے سے چھوٹا ہاری کسان مزدور سب اس کے ساتھ ہیں ان کے تمام بیانی یہ تباہ ہوئے خود زبیر عمر اپنے موہ سے کہہ رہا ہے دوزار بائیس میں خان کی حکومت گرانی تھی دیوالی آپ پن کا کوئی نام نہیں تھا ان کا سارا بیانیاں وڑ گیا نائلی کے کیس میں یہ دیکھیں نواز شیف کو اہل قرار دے ظاہر ہے آدمی تو نگران حکومتیں آدمی تو کل دے دیں بینچ لارجر بینچ ان کا پانچ پانچ سرکاری وکلا ہے ان کے اٹارنی جنرل ڈپٹی اٹارنی جنرل سپریم کورٹ کے سہولتکار سب ان کے ناجائز غیر قانونی نگران حکومت اپنے اٹارنی جنرل سے جس طرح نواز شیف اور جہانگیترین کی نائلی کی حمایت کر رہی ہے اس سے بڑا کوئی مزاق ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن پارٹی بنا ہوئے تحریک انصاف کے غلاب انجام ہی ہوتا ہے پھر نوے ادارے تباہ معیشت تباہ افغانستان سے پیچھے چوبیس ارب ڈالر دینے ہیں دنیا میں دیکھیں پورا ملک تباہ و برباد دو کمپنیاں منافع میں باقی سارا ملک خسارے میں بڑی اہم بات آپ کو افتار ہو دوزار بائس میں خان کے ٹائم پنجاب میں صرف چار کمپنیاں خسارے میں دیں خسارے میں جانے والا ادارہ پی آئیے تیسرے نمبر منافع کو مارا رہا تھا سٹیل مل چودویں سب سے زیادہ منافع کمانے والی کمپنی بان گئی آج پی آئیے پھر تیسرا بڑا خسارے والا اور سٹیل مل وہی پہنچ کی جہاں تھی اکتیس سرکاری کمرشل کمپنیوں نے تین سو ستر ارب کا نقصان کیا نیشنل ہائیوے آثورٹی نمبر وان این اے چے پشاور الیکٹر خان نے چھوڑی تو ایک سو دو ارب کا نقصان ادھر بھی ہوگا دو کمپنیاں کی ایک الین جی اور ایک ایف ڈیو دونوں عظیم پاک فوج کی دونوں کمپنیاں وہ دونوں منافع میں باقی ساری کمپنیاں گھاٹے میں کیونکہ سڑکوں پر موٹر وے پر ٹول ٹیکس کے سارے ٹھیک ہیں ان کے پاس فوجی کمپنیوں کے پاس اٹھاسی اداروں میں سے پچاس نے پانچ سو ارب کا منافع اکتیس اداروں کو ساڑھے سات سو ارب کا نقصان تباہیہ بربادی مقدر ہے سوائے چند اداروں کے سوائے چند اداروں کے کچھ اور خبریں جلدی سے بتا دوں پھر آگے اور مزید بات کرتا ہوں شہریار افریدی بھی سامنے ہے شہریار افزل کے ساتھ تھا اور مراد سید کی زمانت کی بھی کوشش ہو رہی ہے اس کے والد نکل عدالت میں جو درخواست جمع کرائی اور جو لوگ وعدہ ماف اب گواہ بنے ہوئے وہ دیکھیں کس طرح جانگیر ترین کے الیکارٹروں میں سہر سپارٹ سارے گناہ ان کی جرائم کھل کے آگے اور جو امریکہ میں صحافی کر رہے ہیں وہ بڑا ضروری آپ کے لئے سمجھنا جس طرح کامران شاہد سوہیل وڑا چندسار بس لیول پلائنگ فیلڈ نہیں ملے گی تحریک انصاف کو اجازت نہیں ملے گی اپنے ملک میں تصادم ہوگا اگر عمران خان آگیا عمران خان خطر ہے عمران خان پھانسیاں لگائے گا یہ کرے گا وہ امریکہ میں وہاں صحافی باقعدہ طور پر ڈانلڈ ٹرمپ کے لئے بات یہی کہہ رہے ہیں کہ دوزار چوبیس کا سب سے بڑا خطرہ اگر ٹرمپ جیت گیا ان کا اخبار دی کانمیس کہہ رہا ہے دوزار چوبیس کا سب سے بڑا خطرہ یہ جیت گیا اب آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ یہ وردات ہے کیا یہی انٹرنیشنل ڈیپ سٹیٹ ایکٹرز یہ منصوبہ کہاں سے بنا کس نے بنایا کہاں لگایا خود زبیر عمر نے بتا دیا کہ دوزار بائیس میں میں کہہ دیا تھا خان برا کیوں لگتا تھا کہ وہ عالمی طاقتوں کی نہیں سنتا تھا اور میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتانے لگوں یہ اقتدار میں خان کی آنے کے بعد سازشی ہوئی کیونکہ افغانستان کے لئے اس نے دو آئی سی کرائیں امریکہ کے لئے جو ان کی بیٹریلینز زال خطرے میں تھی آج بھارت اور روس نے عالمی نظام پر متفق ہو گیا ہے پیوٹر نے دستخط کیے ہیں آج روسی وزیر خارجہ مغرب کے خلاف جو الفاظ استعمال کرتا ہندوستان کے جے شنکر ساتھ کھڑا ہو تھا کسی کی جرت نہیں تھی کہ ہندوستان میں موڈی کی حکومت گرا سکے کیونکہ وہاں پر باجوہ نہیں ہے تو آج یہ نظام سارا بین الاقوامی انٹرنیشنل سے لیکن ان کے جو سہولتکار پاکستان میں سٹیکھولڈرز لندن معایدے کے قاضی فائز اس کا بڑا مینس ہے یہ چھوٹیوں کے دوران قاضی فائز اب کس قصے ملتے رہے انہیں چاہیے اپنی تمام چھوٹیوں کی سرکاری ملازم میں ذرا معلومات تو دیں لوگوں کو کہاں کہاں یہ گئے کس کس سے ملاقاتیں ہوتی نہیں کیا کیا منصوبے بنتے رہے ان دس بارہ دنوں میں انہوں نے پورا نقشہ بنایا ہے کہ اگلے دس سال کے الیکشن پاکستان پر حکمرانی دوہزار تیس ان کا منصوبہ کہ انہوں نے چھ سال تک تو کسی صورت میں چھوڑنا نہیں پاکستان اب یہ سارا معاملہ بڑا آرام سے میں آپ کو اگر بتاؤں دو چار الفاظ میں تو یہ عوام پہ ہے سارا یہ اگر دکھوصلے کے الیکشن بھی کروائیں آٹھ آٹھ فروری کو جتنی مرضی قدر کر کے کرنے عوام اگر نکلتی ہے اتنی بڑی تعداد میں اتنی بڑی تعداد میں ان کا منصوبہ ناکام کرتی اور اس سے پہلے اب انہوں نے بہت کچھ کرنا ہے یاد رکھیں ابھی یہ بہت بڑی بارداتیں ہوں گی کرتے رہیں گے لیکن تحریک انصاف کے لوگوں کو یقین کرے اور پاکستان کے لوگوں کو خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہوں آفرین ہے ان پہ کہ اتنی دیر میں لوگ سرنڈر کر دے لوگ تنگ آگے کہتے ہیں دفع کرو یار نہیں ہٹ رہے پیچھے کال میں نے جمشید دستی کا وہ کلپ بہت زیادہ وائرل ہوا ہے پوری دنیا میں سب نے جس میں اس نے کہا اور یہی بات ہر بندہ کہتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دو ہمارے خان کو نہیں چھوٹے گی اب خان ایک عمران خان ایک سیاسی پارٹی نہیں رہا عمران خان ایک پاکستان کے لوگوں کو امید نظر آتی ہے یہ جو غدر آپ کو میں نے بتائی یہ جو ظلم اور فستائیت ہے جو قاضی کو نظر ہی نہیں آتی یہ فستائیت عوام تو دیکھتی ہے بارہاں کروڑے لوگ تو دیکھتے ہیں قاضی اندھا ہو سکتا ہے بہرہ ہو سکتا ہے نفسیاتی مریض اور پاگل ہو سکتا ہے عوام تو نہیں ہیں وہ تو سب دیکھ رہے ہیں اس کی عدالت کے اندر موجود سب لوگ دیکھتے ہیں سابق ان کے چیف جسٹس کے مجھے پیغامات ان کے اہل خانہ کے آتے ہیں کہ ہم نے آپ کی فلان ویڈیو دیکھی یہ میں مان نہیں سکتا اس کو نہ پتا ہو جو کچھ ہو رہا ہے اسی سانس میں منع کرتا ہے اسی سانس میں قرار کرتا ہے تو یہ ساری واردات کرتے رہیں گے ایک ایک واردات ان کے صحافی بھی کرتے رہیں گے لیکن پاکستان کی عوام ان کے سامنے ڈٹکے کھڑی ہے وہ انشاءاللہ انہیں کامیاب نہیں ہونے دے گی اور یہ ساری بات آخر میں میں آپ کو بتاؤں با خدا دیکھیں قیدیعظم نے بھی کہا عوام طاقت کا اصل سرچشمہ ہے یہ حقیقت ہے عمران خان بھی بار بار عوام کی بات کرتا ہے سارے عوام 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 جو کچھ ہے وہ آپ لوگ ہیں یہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہیں یہ یہی کر سکتے ہیں جو کر سکتے ہیں اب آخر میں یہی رہ گیا کہ بات گولیاں مارنے سے دی اس کے علاوہ کچھ نہیں رہا لیکن انشاءاللہ آخری جیت پاکستان کی عوام آپ لوگوں نے بس میں نے کہا تھا یہ دس بارہ دن بڑے مشکل ہوں گے اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے الیکشن کے بعد بھی کچھ معاملات ہو لیں مشکل ہو لیکن آپ لوگوں نے ڈٹے رہنا ہے اور مقابلہ کرنا ہے بس جیت ہار اللہ پر چھوڑ دیں نتیجے کی تو ہم پرواہ نہیں کرتے ہمارا کام ڈولی میں ڈالنے آگے اس کی قسم اگلی ویڈیو تک کے لیے میرے اجازے ہیں اللہ حافظ